موسیقی آتف تم کراچی اکیلے جا رہے ہو ہاں ہاں کا کیا مطلب ہے میرا اور خالہ کا کیا ہوگا تم ایسے ہمیں یہاں اکیلہ چھوڑ کر جا رہے ہو گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا کتنی مشکل ہو جائے گی ہمیں کیا مشکل ہوگی یا پرانا گھر ہے پرانا محلہ اتنے پڑوسی ہیں اردگرد اور پھر تمہارے اممہ بھا بھی تو ہے نا گڑڈو کو کہنا آکے سوجا ہے کرے گا تم لوگوں کے پاس نہیں کچھ بھی ہو میں تو تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی اور جہاں تک رہی بات خالہ کی تو انہوں نے اگر اممہ اور اببہ کے ساتھ رہنا ہے تو وہ رہ سکتی ہیں لیکن میں تمہارے بغیر کہیں نہیں رہوں گی پھر وہی بے وکوفوں بات ہے نا میں پہلے خود جا کے وہاں پر کسی دوست کے ساتھ رہوں گا گھر بر دیکھوں گا نوکری میں سٹھونے کی کوشش کروں گا پھر تم لوگوں کو جا کے کھیں بلاؤں گا پہلال تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا آتف میں نے کتنے سارے خواب دیکھے تھے ہماری یہ خوبصورت زندگی کے میں نے کتنے ارمانوں سے یہ گھر سجایا تھا تمہارے لیے اپنے لیے خواب ماریوسی کے ساتھ بات کچھ بھی نہیں دیتے نہیں کیونکہ وہ صرف ہماری خوش وہمی ہوتا ہے اور حقیقت نہیں تمہارا مسئلہ پتا کیا ہے تم اب بھی خوابوں میں جینا چاہتے ہیں اپنی آنکھیں کھول لو اچھا ہوتا تمہارے بیو اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے تمہیں پانے کا میرا خواب خواب تو نہیں رہا مجھے اس کی تعبیر مل گئی میری تم سے شادی ہو گئے اور میں تمہاری بیوی ہوں ایسے کیوں دیکھ رہے ہو ٹھیک تو کہہ رہی ہوں میں موسیقی موسیقی موسیقی